اس وقت کی بڑی خبر وہ ڈرانے والی ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایک دن میں کرونا کے ہائیسٹ سب سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں نبے ہزار سے زیادہ کرونا کے کیسے سامنے آئے ہیں یہ اب تک کا ایک نیا پیک ہے اب تک کا ہائیسٹ ہے ایک دن کا یہ آنکڑا نبے ہزار چھین سو تین تیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں جو کی ایک ریکارڈ ہے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار پینسٹھ لوگوں کی موت کی خبر ہے پوجہ اس وقت میری سیوگی ہمارے ساتھ موجود ہے پوجہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پر تو یہ آنکڑا سامنے آ رہا ہے یا پھر اتنا بڑا آنکڑا سامنے آنا یہ بہت ڈراتا ہے بلکل سچن دو باتیں ہیں اس میں ظاہر ہے ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں ہر روز دس لاکھ گیارہ لاکھ کی تعداد سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اسی لیے اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ 80,000, 90,000 لوگ ایک ایک دن میں پوزیٹیو پائے جا رہے ہیں لیکن اس سے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کورونا نہیں ہوا ہوگا جیسے جیسے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ویسے ویسے پتا چلتا ہے ایک سٹیٹی یہ بھی آئی ہے سچن کہ اگر 100% لوگ بھارت میں ماسک لگانے لگے تو کورونا وائرس کے مریضوں کی سنخیہ 40% تک کم ہو سکتی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ صرف اس لیے کہ لوگ ماسک نہیں لگا رہے اور ٹھیک سا سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں کر رہے یہ معاملے تقریباً 40% زیادہ ہیں تو صرف اس لیے بھی زیادہ نہیں آ رہے ہیں معاملے کی ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں ظاہر ہے یہ ایک بڑا کارن ہے لیکن دوسرا بڑا کارن یہ ہے کہ جنوری اور مارچ کے مہینے سے جب سے لوگ لوگ ڈاؤن میں گئے ہیں تب سے لے کر شاید اتنا وقت ہو چکا ہے کہ اب لوگ لاپروہی زیادہ بڑا رہے ہیں اور ایک بڑا پروپورشن ان لوگوں کا ہے جو اپنی لاپروہی کی وجہ سے خود بھی سنکرمت ہو رہے ہیں اور باقیوں کو بھی سنکرمت کر رہے ہیں یہ ستیتی صداری جا سکتی ہے اگر لوگ پھر سے لوگ ڈاؤن والے در کو محسوس کریں اور پھر سے ماسک لگانے لگیں لیکن موتیں تو ہو رہی ہیں ایک دن میں ایک ہزار پینسٹھ لوگوں کی موت ہونا ایسا تو ہے نہیں کہ موت کا ہے سنکرمت لوگوں کا جو ہے موت کی طرف جانے کا آنکڑا یا پھر ٹھیک ہونے کا آنکڑا ہمارے ہاں زیادہ ہے لیکن ستیتی اس لئے ڈر آتی کیونکہ موتیں تو ہو رہی ہیں یہاں سے کیا ہے ہائی ایس نیا پیک اور اگر اس حساب سے اتنی بڑی پاپولیشن میں آکڑیں آتے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ سال بھر کے بھیتر اگر دوائی آ بھی جاتی ہے ستیتی کئی کنٹرول ہوگی سچین آپ نے بلکل ٹھیک کہا موتیں ہو رہی ہیں لیکن ایک اچھی چیز بھارت کے سندرد میں یہ ہے کہ موتیں اس انوپات میں نہیں ہو رہی جس انوپات میں روزانہ ہم ماملے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا پیچھے جائیں جب 30-40 ہزار کیس روزانہ آتے تھے تب بھی 800-900 کے قریب موتوں کا آکڑا رہتا تھا ابھی کیس لگ بھگ دگنے ہو چکے ہیں 80-90 ہزار کا آکڑا ہم چھو رہے ہیں اور ایسے میں جو موتوں کی سنکھیا ہے وہ بڑی ضرور ہے اور یہ دو بھار کے پون ہے لیکن موتیں اتنی نہیں بڑی ہیں جتنی کی بڑھ سکتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں جو ہے ایمیونٹی بھی کچھ کام کر رہی ہے اور شاید بھارت کا سٹرین بھی اتنا خطرناح نہیں ہے لیکن پرابلم ہے سنکرمیتوں کی سنکھیا جو لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے اگر اس کو روکنا ہے تو ظاہر ہے ٹیسٹنگ کے ذریعے لوگوں کو یہ بار بار بتانا ہوگا تاکہ تیزی سے لوگوں کو پکڑ کے ٹریس کیا جا سکے کہ آپ کو کورونا وائرس ہے آپ کو گھر پہ رہنے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جن کے ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہو پائے ہیں وہ یہ بان کر چلے کہ کورونا وائرس ان کے آس پاس بھوم رہا ہے اگر اتنے سنکرمک ہیں تو تو وہ احتیاط بڑھتے ہیں تو یہ آنکڑا ضرور گھٹ سکتا ہے بہت بہت شکریہ پوجہ تو یہ آنکڑا ضرور گر سکتا ہے یعنی کہ ابھی بچاؤں میں ہی بچاؤں ہے خود کو بچائیے ایسا نہیں ہے کہ ماسک نہیں لگانا سینٹائزر کا یوز نہیں کرنا کہیں کہ آپ آپ ڈینجر کو یعنی کہ آپ خطرے کو ہی بڑھاوا دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ پوجہ